موسیقی آج ہم میجر گوروواریہ جی سے جانیں گے کہ بھارت میں جو پاکستان کا پولٹیکل ٹرمائل ہے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے واضح طور پر سامنے آگئی یہ بات کہ عمران اور باجبہ کی جوڑی اب جوڑی نہیں رہی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھ آگئی کہ پاکستان کا جو پولٹیکل ٹرمائل ہے وہ نہ صرف پاکستان کا ایک مسئلہ ہے بلکہ اس ریجن کا بھی مسئلہ ہے ابھی پچھلے رنو بھارت اور پاکستان دونوں میں طالبان کے حوالے سے دو میٹنگز بھی ہوئیں ان سے بھی ہم بات چیت کو جوڑیں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے چنکیا فورم کے سی او چیف ایڈیٹر اور بہت ہی ڈائنیمک کومنٹیٹر اور پرسنیلیٹی میجر گوھروواریہ جی ویلکم میجر صاحب ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں یہ بتائیے کہ بھارت میں جو عمران باجبہ جوڑی کا ایک کانسپٹ بنا ہوا تھا جو اب پوری دنیا میں نظر آ گیا کہ وہ نہیں رہا یعنی وہ جوڑی جوڑی نہیں رہی اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے آفٹر آل پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھارت کے لیے انٹرس کا یا کنسرن کا ایشو تو ہوتے ہیں تاہر صاحب بہت بہت دھنیوات مجھے انوائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ بھارت میں جب بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں جو بھی کچھ ہوتا ہے صرف عمران باجوا کی بات نہیں ہے جیسے ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کوئی فینٹسی فلم دیکھ رہے ہیں کوئی سائنس فکشن مووی دیکھ رہے ہیں اس سنس میں انڈینز دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ یہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے ایک فانکشنل کنٹری میں جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی بولتی ہے اور اس چیز کو ہر جگہ ٹوم ٹوم کرتی ہے کہ ہم ایک ڈیموکریسی ہیں اب دیکھئے اب مارشل لوگ کے دن اب بیت گئے وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے یہ ہندوستانیوں کا سمجھنے میں تھوڑی سی دیکھت ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور چیز جو بولی جا رہی ہے کہ میبھی عمران خان has overplayed his hand یہاں پہ زیادہ تر توجہ اس چیز پہ دی جا رہی ہے جو ہمارا میڈیا ہے کہ عمران خان نے اس انسان سے پنگا لے لیا جو اس کو لے کر آیا تھا یا اس کے بندے اس کو لے کر آئے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری تھوڑی سی reading incomplete ہے انڈیا میں اور اگر آپ کے اجازت ہو تو میں تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہوں گا صرف مجھے ایسا لگتا صرف اس سے کئی سارے reasons ہیں جس کو کہتا ہے کہ this was the last straw on the camel's back یہ آخری تھا سر کی مطلب جس کو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر بات ایسی ہو گئی کی دوبارہ نہ جڑنے والی عمران جائے گا نہیں جائے گا وہ debate اب ختم ہو چکے سر وہ جائے گا آج نہیں جائے گا چھہ مہینے کے بعد جائے گا لیکن وہ جائے گا ضرور یہ بات تہہ ہے کیسے جائے گا کن صورتوں میں جائے گا تب تک establishment کو سپورٹ کرے گی نہیں کرے گی وہ بات کی باتیں ہیں سر لیکن طاہر صاحب میں آپ کو دو تین باتیں بتا دوں اس میں ہے کیا اب ایک عام پاکستانی یہ پوچھنے لگا ہے آپ اس میں desperation سے کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گئی اتنی زیادہ جب لوگ کھانا نہیں کھا پا رہے بہت مارا ماری ہو رہی ہے تو ایک عام پاکستانی نے اب یہ پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ سر at the end of the day آپ ہمیں یہ سمجھا دیں کس کو لائیا کون تھا اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازاروں میں یہ باتیں عام ہیں لیکن جو لوگ ان چیزوں پہ بڑی ایک پہنی نظر رکھتے ہیں ان لوگوں نے باتچیت کرنا شروع کر دیا ہے کہ صاحب اس کو لائیا کون پہلی چیز army does not want the responsibility of dealing with عمران خان's failures پہلی چیز وہ ناہل ہے یہ تو بات پروو ہو گئی سالے تین سال ہو گئے عمران خان ڈیلیور نہیں کر پایا وہ نالائک ہے یہ بھی بات پروو ہو گئی لیکن نالائک ہونے کے بعد ناہل ہونے کے بعد وہ ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے جو اس کو لے کر آئے تھے یہ بات بلکل پاکستانی فوج حضب نہیں کر پائی سر دوسری چیز جیسے کہ تحریک لبیک والوں کا جو demonstration ہوا تھا تحریک لبیک کے demonstration میں بھی جب عمران خان نے یہ بولا کہ establish the writ of the state خان صاحب بولتے پڑے دم کے ساتھ میں یہ بات ماننے ہی پڑے گی establish the writ of the state یعنی کی فوج کو بلائیں فوج سب کو ٹائٹ کرے ڈسیپلن ملائے کہ سب سنینے اپنی جگہ میں رہیے اپنے حدود میں رہیے آپ سٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے اچھا یہ کرے گا کون سے جب آپ نے رینجرز ڈیپلوئی کرے رینجرز آرہے ہیں ایکسٹینشن آف دا پاکستان آرمی جو رینجرز ہیں جو پاکستان رینجرز اس کے آفیسرز تو جتنے بھی ہیں پاکستان آمی کے ہیں پاکستان آمی کے ہیں پاکستان آمی کے ہیں پانجاب رینجرز ہیں سندھ رینجرز ہیں ٹھیک سوٹ ہے پاکستانی فوج کا ہی وہ ایکسٹینشن اگر رینجرز گولی چلائیں گے اگر رینجرز گولی چلاتے ہیں بکہ سوٹ ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہے اگر رینجرز گولی چلاتے ہیں لوگ بھگوان نہ کرے سوڈیڈسو لوگ لبائک کے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو ہوتا افتیکن رسکونسو بل بات تو ہوتی بلکل پاکستانی فوج کے سر پہ آتی بکر بچہ بچہ جانتے ہیں کہ رینجرز آنٹھنگ بڑتا پاکستان آمی دیران ایکسٹینشن او ٹھیک ہے انٹیریل منسٹری کے اندر ہیں یہ سب یہ سب ڈراما ٹھیک ہے لیکن دی آفیسر کارڈ رزول فرم دی پاکستان آمی تسا پیرا ملیٹری فوز ایکسپوز ہو جاتے ہیں اچھا عمران خان نے بول تو دیا ریٹ آف ڈا سٹیٹ جب عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ سر do you take responsibility اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو کیا آپ ذمہ داری لیں گے وہاں پہ عمران خان کے جو تھوڑا سا خان صاحب جو تھے تھوڑا سا ڈامادون ہو گئے یہ جو کامپرمائز ہوا ہے سر لبائک کے ساتھ یہ جو کامپرمائز ہوا ہے اس کامپرمائز کی جڑ یہی ہے کہ عمران خان is not willing to take responsibility اس کے کئی وجوہات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی وجوہات ہیں اس کے دسیوں وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان refuses to take responsibility پاکستانی آرمی نے صاف سیدھا بولا خان صاحب ہم لکھ کے دیتے ہیں نام کو آپ کو تو بڑی یادت ہے آج کل آپ لکھ کے مانگنا شروع کرتے ہیں تین نام دیجئے پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کون آئیس آئی چیف آپ بھی تو لکھ کے مانگ رہے ہیں تو ہم بھی آپ سے لکھ کے مانگ لیتے ہیں صاحب آپ لکھ کے دیجئے establish the rate of the state پھر اگر سو دو سو لوگ مارے جاتے ہیں لبیت کے یہ عام ناغرک جو پاکستانی کی شہری مارے جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے آپ کے سر عمران خان کے ہاتھ پر تھندے ہوگا سر تو یہ بات ہے کئی ساری چیزیں ہوئی ہیں فوج پاکستانی آرمی اپنا پیسہ تب تب بنائی گی سر جب تک وہ relevant رہے گی in the sense کی overall perspective میں آپ کی economy چل رہی ہے نہیں چل رہی آپ کی ڈیپلومی سی ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی آپ کے سارے آپ نے ویسٹ کے ساتھ اپنے رشتے ختم کر دی صاحب امران خان یورپ ہی نہیں گیا سر he should have gone to europe سر he should have gone to europe کہتے ہیں یورپ مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا انگلین مجھ سے اچھا کوئی نہیں جانتا ان کی تو بیریہ ہیں مہا پر لندن میں دو دو if i'm not mistaken پھر چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے بچوں سے خان صاحب تب نہیں گئے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب has not engaged with america he's just waiting for a phone call یہ کہیں باہر بھی نہیں گئے سر ایسا بھی نہیں کہ اس summit میں جا کے کچھ ڈیپلومی سی کرتے تو انہوں نے خود کو isolate کر دیا ان کو کہیں نہ کہیں امران خان صاحب کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ پاکستان اتنا important ہے ورلڈ کے لیے پاکستان اتنا ضروری ہے ورلڈ کے لیے کہ صاحب اگر پاکستان نہیں شامل اور یہ ان کے بڑے بڑے جو بریگیڈیرز ہیں جنرلز ہیں یہ ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ you cannot ignore پاکستان you cannot ignore پاکستان یہ بار بار یہ چیز repeat کرتے ہیں اور اپنی عوام سے جھوٹ بولتے ہیں اب ان کو قوم سنجھائے کہ people have been ignoring پاکستان پاکستان کو ignoreی تو کر رہے ہیں بائیڈن کا آپ کے پاس call نہیں آیا بائیڈن کو چھوڑی ہے بائیڈن تو ایک دشمنی مانتے ہیں آدھے پاکستانی امریکہ کو 90% آپ کے پاس شی جنگ پنگ کا call نہیں آیا جو آپ کا iron brother ہے ہمالے سے اونچی اور شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری دوستی اس کا call نہیں آیا تو سعودی ارہی بھی آپ سے ناراض ہے جو اس نے سالے چار بلین ڈالر کی ہیں یہ ڈیڑھ بلین تو سر یہ ڈیفرٹ پییمنٹس ہیں وال کی اور باقی تین بلین اپ بولا آپ سٹریٹ بانک کو پاکستان میں رکھئے یہ آسان نہیں کہ دیکھیں یہ چیک کارٹ کے نہیں دی سکتے کسی کو رکھنے کے لئے پیسے دییں وہ کس کو دییں سر وہ پاکستانی فوج کو دییں سر امران خان کو تھوڑنا دییں تو کہنے کی بات یہ سر پاکستانی آرمی will have to deal with the failures of امران خان it is not just کہ انہوں نے باجوا کو آنکھیں دکھا دیں وہ تو ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ بتمیزی ہم انسان کی سہیں گے وہ کام تو اچھا کرے سر اگر کوئی انسان کام اچھا کرے تو اس کی لوگ بتتمیزی بھی سہ کرے اچھا نالائک آدمی ہے کام بھی نہیں کر رہا ٹھیک سے سب کچھ بیڑا گھر کر دیا ملکہ پھر اس کی اوپر بتتمیزی کر رہا ہے تو پیپل get irritated پاکستانی آمی is clearly they've lost patience with امران خان and امران خان is on his way out میں سب آپ نے کہا کہ امران خان کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے اور ان کی نالائکیاں بھی ثابت ہو گئیں تو اگر بھارت کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو بھارتی نکتہ نظر سے تو یہ بہت ہی اچھے وزیر اعظم ہیں جو پاکستان کو نقصان ہی نقصان پہنچا رہے ہیں اس انگل سے آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں آپ کے بات صحیح بھی ہے اور تھوڑی سے غلط بھی کہہ دوں گا اگر آپ اچھا دیتے ہیں تیر صاحب ایسا ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان کو حام کر رہے ہیں لیکن اس میں بات یہ ہے کہ سب پاکستان کو حام کرنا تو ایک اور چیز ہے وہ پوری دنیا کو حام کر رہا ہے امران خان اگر یہ جو نالائک ہوتا اور پاکستان تک اس کی نالائکی مہدود رہتی تو ہم سمجھتے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں آپ کو چھوٹی چیز بتا رہا ہوں اس کی نالائکی ایسی ہے کہ ٹیڑھ مہنے سے بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گہوں بھیجیں گے گندم بھیجیں گے افغانستان یہ پرمٹ نہیں کر رہا اور پھر یہ سفیر بنتا ہے افغانوں کا پھر یہ کہتا ہے کہ افغان بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ ہمینٹرین کرائسس ہے اور جب کوئی مدد کرتا ہے مدد کرنے نہیں دے رہا 50,000 ٹنگز آف ویٹ انڈیا ہے سنڈنگ سر انڈیا کوئی تجارت تو نہیں کر رہا سر انڈیا بیچ تو نہیں رہا انڈیا پیسے تو نہیں کمار رہا اس کے انڈیا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم اربان ڈالر منافق کمار رہے ہیں آپ ہمیں بیجنے دیں یہاں سے نہیں انڈیا ہے کہ ہم we just want to send it to the افغان لیکن انڈیا کریڈٹ کیسے لے لے بھئی اس کا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ افغان کی نظروں میں بھارت کی بڑی عزت ہے بھارتواسیوں کی بڑی عزت ہے بھارت کے لوگوں کی بڑی عزت ہے کیونکہ انڈیا نے کام کر کے دیا ہے اور چائنہ کی عزت نہیں ہے اور پاکستان کی تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن اس میں تو یہ سب چیزوں جو چل رہی ہیں نا سر دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں we can feel happy کہ بندہ نالاک ہے اور ہم کہیں گی سب ایک پندرہ سال اور وزیراعظم بنا رہے ہیں پاکستان کا تو یہی بڑا گر کرے گا ہمیں اگنی پرتھوی ترشول ناغ آکاش ان سب کی ضرورت نہیں ہیں ہمیں یہ یہی کافی ہے یہ ہمارا سب سے بڑی مسائل ہے امران خان ایک تو یہ نکتہ ہے نظرہ سر which is okay sir which is one logical piece the second logical piece is sir کہ یہ آدمی اس نے ہر چیز روک رکھی ہے جس سے پورا ایریا ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل کمر جاوید باجوا نے اسلام آوار ڈیالوگز میں کیا بولا تھا let us focus on geo economy آپ کو یاد ہوگا باجوا سب کی اور بڑی مچور بات کری تھی پاکستانی آمی چیف نے سر یہ حل کی بات نہیں کری تھی اس بات میں وزن تھا جو پاکستانی آمی چیف نے بات بولی تھی that was quite mature and statement like اس کو پتہ نہیں کیوں آر بی چیف کے اپنے بات سمجھ میں نہیں آتی basic simple logical بات کری تھی جنرل باجوا نے basic simple and logical آپ جیو ایکانومکس کی بات کرو economy تگڑی ہوگی تو لوگ کشمیر کے بارے میں بھی سنیں گے economy تگڑی ہوگی تو لوگ فلسطین کے بارے میں بھی سنیں گے گریت کی آواز تو کوئی نہیں سنتا اور اوپر سے بدماشی بھی کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں so all these things are there this person is harmful to entire you know South Asia یہ پورا گند مچا رکھا ہے ہر جگہ بہت زیادہ Imran Khan نے because of his ministers who are very very these things are بڑے immature type کے لوگ ہیں یہ فواد چودری type کے ان کے بارے میں تحریک لباک والوں نے وہ باباسیر والا کمنٹ بھی دیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جو ان کے ان کے جو spokespersen تھے ان کے بارے میں اور شیخ رشید کے بارے میں تو ایسے ایسے تو اس کے منسٹر آپ کیا کریں they have put the entire region in a limbo اور یہ بھلا کسی کا نہیں کر رہے میں یہ کہتا ہوں being an Indian میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کا بھلا کریں چاہے بھارت کا بھرا ہو جائے تو وہ بھی مجھے logic سمجھ میں آ رہا ہے I can understand that logic کیونکہ میں بھی یہی کرتا میں بھی یہی کرتا تو اگر یہ کہیں کہ پاکستان کا بھلا ہو رہا ہے چاہے بھارت کا بہت نقصان ہو رہا ہے تو مجھے بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں چلو کہیں نہ کہیں ہونا نہیں چاہے بات چلو کہیں نہ کہیں بات جمتی ہے اپنے کو سمجھ میں آتی ہے یہ پتہ نہیں کیوں روز روز یہ انسان پاکستان خود کا نقصان کرتا ہے سر اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے he thinks he's going on the right path اب یہ جیسے اس نے بیچ میں یہ بولا کہ جتنے بھی overseas پاکستانی ہیں vote کریں گے سر vote کریں گے اور ان کو vote ملنا چاہیے اب vote ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے میں اس پہ نہیں جاؤں گا یہ پاکستان کا اندرونی ماملہ ہے لیکن جو vote کر رہے تھے جنہوں نے vote کرا تھا عمران خان کے لیے جس نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنائے تھا ٹھیک ہے selected ہے ISI کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے no doubt اور جن لوگوں نے عمران خان کے لیے vote کرا تھا سر وہ لوگ اوب گئے اب عمران خان کے سپورٹر ملک کے باہر رہ گئے ہیں جنہوں نے جو عمران خان کے راج میں جو جیئے نہیں ہیں سر جنہوں نے عمران خان کے راج میں اپنے بچوں کی فیز نہیں دی جنہوں نے عمران خان کے راج میں جا کے گھی تیل گوشت سبزی یہ سب نہیں خریدی وازار سے اب وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں سر جو عمران خان کے گانے گاتے ہیں جی آپ نے کہا کہ وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جو عمران خان کے گانے گاتے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر بستے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اس ریجن کو ہرٹ کیا ہے لیکن میرے سب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے گہوں کا مسئلہ تھا جو باہر سے جانا ہے افغانستان اس میں بھی اگر عمران خان کوئی اپنی پالیسی تو نہیں لاتے وہ یہی ایک نیریٹیو ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے پالیسی تو کیا عمران خان اس ریجن کو جو ہرٹ کر رہے ہیں خود سے کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہوگئی سر شروع شروع میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک توتہ تھا کہیں نہ کہیں اس کے کان میں لوگوں نے بات بولی کہ خان صاحب آپ اتنے ہینڈسم ہیں خان صاحب آپ چھے فٹ لمبے چوڑے منجابی پتھان ہیں خان صاحب آپ نینٹی نینٹی ٹو کا ورلڈ کپ لے کر اس کے دماغ میں لوگوں نے بھر دیا سر اور یہ بچپنا ہے اس کا عمران خان کا عمران خان نے بلیو بھی کل دیا اگر صرف ایسٹیبلشمنٹ کا حکم مان رہا ہے توتے کی طرح ہے if he's only following the establishment پھر کشیدگی کیسی سر اس کے اور پھوج کے بیچ میں پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارا بچہ ہے ہم جو بولتے ہیں وہ عمل درامت اس پہ کرتا ہے کان ہی ختم ہو گئی پھر عمران خان کے بیچ میں کشیدگی کیوں ہو گئی کیونکہ کسی نے اس کو بولا کہ سر اگر آپ آپ آنکھیں دکھائیں گے آپ اتنے popular ہیں کہ آپ کے خلاف آرمی چیز نہیں جا سکتا کسی نے اس کے اچھا یہ کان کا بھی کچھا ہے سر ناہل بھی ہے کان کا بھی کچھا ہے اب اس نے بولا کہ ٹھیک ہے اور پاکستان میں یہ بہت پرانی ایک ریت ہے اگر آپ دیکھیں سکتے ہیں ایلیکٹڈ پرائی منیسٹرز یہ تو سلیکٹڈ ہے گھر ایلیکٹڈ پرائی منیسٹرز اوہر پیڑڈ آف ٹائم جن کو فوج نے گروم کرا جن کو فوج پولٹکس میں لے کر آئی آپ جانتے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں جو لگ فوج کو آنکھیں دکھانا جنہوں نے شروع کرا ہے دیرے دیرے اور پھر انہی انہی کو فوج نے ان کا تکتہ پلٹ کرا ہے because they thought that they had become more powerful than the army عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے سر کہیں نہ کہیں وہ یہ believe کرنے لگ گیا اس کو یہ وشواس ہو گیا ہے بھروسہ ہو گیا کہ میں اپنی فوج سے زیادہ زبردست ہوں فوج ہمارے انڈر ہے اور پاکستانی فوج تو کسی کے انڈر رہتی نہیں ہے تو یہ اس نے بے گفی کر دی سر یہاں پہ اس کی calculation mistake ہو گئی اور میرے سب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت ہی بڑا واقعہ ہوا یعنی پانچ اگست دو ہزار انیس کا اس پہ پاکستان کے پرائم میریسٹر عمران خان کا وہ دور تھا اور آج بھی وہ ابھی بھی پرائم میریسٹر ہیں تو بھارت کو اس طرح کی مخالفت اس طرح کی opposition پاکستان کی طرح سے نہیں ملی سوائی ایک ان کا ہر دوسرے روز tweet ہندو توہ کے خلاف آیا ہوتا ہے بی جے پی کی سرکار کو آر ایس ایس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی یہ سال میں ایک بار یو این او میں جا کے ایک تقریر جاڑ دیتے ہیں اس سے زیادہ بھارت کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ جو tweet کے نقصان ہیں وہ بھی کوئی نقصان تو نہیں ہوتے نا تو بھارت کے لیے تو یہ بڑے ideal تھے اور ہیں کہ ان کے زمانے میں بڑی سہولت سے بڑے بڑے کام کر لیے بھارت ہیں آہ سر مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا ماننا ہے personally i could be wrong ماننا ہے سر کی عمران خان کو سب پتا تھا سر کی پانچ اگست کو 375 سے ہٹنے والا تھا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں سر میرے اپنی کشمیر کیا ہے سر پاکستان کہتا ہماری شاہر آگیا ہے یعنی کی جگلر وین سر جگلر وین ہے پاکستان کی it is the cornerstone of pakistan's pakistan's foreign policy سر and the cornerstone of pakistan's domestic policy کشمیر سے بڑا مدہ پاکستان میں ہے نہیں ہے ہی نہیں سر یہ foreign policy میں اگر کوئی پردھان منتری پاکستان کا باہر چلا جائے United Nations یا کہیں پر بھی اس کی اس کو public کیسے judge کرتی ہے اس کو کیسے public judge کرتی ہے سر اس کو پاکستانی public اس کی performance judge کرتی ہے کہ جب آپ for example اگر آپ Bill Clinton کے سامنے بیٹھے تھے میں نواز شریف کی بات کرنا ہوں تو کیا آپ نے کشمیر کا مدہ اٹھایا اگر آصف علی زرداری سا ہو رہا ہے وہ کہیں بہار جاتے ہیں وہ ملتے ہیں کسی سے I think Condoleezer ISIT ان سے ملنے کے لیے ہے تب بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کتنی زور سے دم سے آپ نے کشمیر کا مدہ اٹھایا کشمیر جو ہے پاکستانیوں کی رگ رگ میں گھوم رہا ہے ایسے سر جیسے planet circle کرتے ہیں نا sun کو ویسے کشمیر 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 یہ ایک دھن ہے ایک جنون ہے کشمیر جب اتنا important ہے آپ کے لیے جب اتنا ضروری ہے کشمیر آپ کے لیے سر کہ کشمیر کے بینہ آپ کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں آپ کی شاہرگ ہے آپ کی jugler vein ہے آپ کی foreign policy ہے آپ کی سرکاروں کی آپ کے وزیر اعظم کی report card جو ہے وہ کشمیر سے شروع ہوتا ہے کشمیر پہ ختم ہوتا ہے تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر جب اتنی important چیز ہے تو پاکستان نے سر ایک چھوٹی سی 9mm کی گولی تک نہیں چلائی سر آپ بتائی تائر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھروسہ کر سکتے اس چیز پہ پاکستان نے کچھ نہیں کرا جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ کھڑے ہو جائیں سالک پر سر انہوں نے یہ کرا سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے پھر سب لوگ بیٹھ جائیں گے has پاکستان آپ نے پاکستان کے اندر کیا کرا پاکستانی فوج سر ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جو اس کا نارہ ہے پاکستانی فوج میں کیا کرا سر لائن آف کنٹرول پہ کرا کیا ان لوگوں نے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرا اس لیے مجھے صرف شک نہیں مجھے پورا یقین ہے سر کی بھارت سرکار نے پاکستانی سرکار کو بتا دیا تھا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور تم چپ چاپ بیٹھ جانا ہے اسی لیے ان بھائی نے صرف سر وہ پچاس باون جتنے بھی ٹویٹ کرے ٹویٹ کرے موڈی ہٹلر ہندو توا فاشیس اس نے کرا کچھ بھی نہیں وہاں پہ اور یہ بھارت کے لیے بہت بڑا وردان ثابت ہوا ہے سر عمران خان میں اگر آپ کو سوچ کے بتا ہوں you are right جب آپ کہتے ہیں بہت بڑا وردان ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے انڈیا کے لیے عمران خان کیونکہ اس نے اکیلے ہی پاکستان کو ساف کر دیا اس اکیلے بندے نے ایک سو پچھتر پہ لے گیا سر ڈالر کو ویزا وی تو پاکستانی روپی اس نے مہنگائی سے کمر توڑ دی یہ گریلس سے پاکستان کو باہر نہیں نکلوا پایا اس نے جو پاکستان کے پاکستان کے دو سر سب سے بڑے تریڈیشنل جو دوست تھے وہ کون ہم تو دشمن ہیں ہمیں چھوڑ دے جائیں چائنا اس نے چائنا سے آئیسولیٹ کروا دیا سعودی اربیا عرب اس کو مونی لگاتے سر جیسے میں نے بتایا تو تین ارب ڈالر جو دیئے ہیں وہ بینک میں ڈالنے کے لئے باقی ڈڈ ارب ڈیفرٹ پیمٹ ان کو لون رون تھوڑ نہ دیا کوئی انہوں نے انٹریسٹ اس پہ بھی چارج کر رہے ہیں یہ لوگ چائنا نے ان سے پیسے مانگ بھی ہے سر اپنے واپس چائنا ان سے پیسے مانگ رہا ہے چائنا ان کے ایک کمپنزیشن مانگ رہا ہے اپنے جو بندے مالے گئے ہیں تو اس کی فارن پولیسی کا فیلیر ہے اس کی ایکانومی کا فیلیر ہے سر اس کے جو سیم پیج کی بات کرتا تھا وہ سیم پیج بھی پھڑ گیا پبلک اس سے ناراض ہے سر جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ اس سے ناراض ہیں ٹھیک ہے اور جو پی ڈی امیس اپرو ڈیمکریسی مومنٹ وہاں پہ پاکستان کی اس میں اس نے جان پھوک دی تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس فار اس انڈیا اس کنسرن امران کھان اس اگرڈ سینڈ پٹ ہی اس ایڈی سیبلیزنگ فیکٹر فور دی انٹائر ریجن سر یہ بھی ایک بات سچ ہے آپ نے دونوں بڑی اہم باتیں کی کہ ایک اعتبار سے انڈیا کے لیے بہت فائدہ ہے کہ اتنا ویگ پرائم منسٹر دوسری اعتبار سے ان کی جو بھونگیاں ہیں میں یہ شبد یوز کروں گا ان کی وجہ سے اس ریجن میں ایک دی سٹیبلیزیشن کا ایک فیکٹر بھی ہے میں تھوڑا سا افغانستان کو بھی ٹچ میجز کرنا چاہتا ہوں ابھی بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی دو میٹنگز ہوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگز تھی اور جس میں ہم نے خاص طور پر دیکھا کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ سینٹریلیشن کنٹریز کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں انہوں نے بھارت آنا بہت ضروری سمجھا اور وہ بھارت آئے اور اس میں شریک ہوئے تو افغانستان کے حوالے سے یا طالبان کے حوالے سے جو بھارت میں ہوا ایک اجلاس اس کی اہمیت آپ کی نظر میں یا بھارت کی نظر میں کتنی ہے سر زبردست ہے دیکھئے ہم نے چین کو بھی انویٹیشن دیا تھا پاکستان کو بھی دیا تھا اب یہ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں سکتا ان کی وجہ سے کچھ تو رکا نہیں ان کی وجہ سے کچھ رکا نہیں اور اگر امران خان کل منع کر دیتا ہے کہ گہوں آپ نہیں لے جا سکتا ہے امران کترو بھیج دیں گے تو ایسی بات نہیں کہ نہیں جائے گا چلا جائے گا تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے پریشان ہی کچھ اور ہے سر بھارت کے خلاف کھڑا ہونا پاکستان کی مجبوری بن گئی ہے پاکستان is not doing it out of conviction یہ شیر کی سواری ہے یہ جو پورا کشمیر کا 375% کا معاملہ ہے یہ شیر کی سواری ہے اب شیر سے اگر نیچے اوتریں گے تو شیر کھا جائے گا یہاں پہ شیر کون ہے یہاں پہ شیر میں کہہ رہا ہوں پاکستانی پبلک کو سر پاکستانی پبلک کو جبکہ ابھی لی 95% پرتشت 95% جو میڈیسنز ہیں وہ انڈیا سے پاکستان جاتی ہیں وہ جو پاکستانی سردد کی گولی کرتے ہیں ساری انڈیا سے جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے کشمیر کے بارے میں کیا کرا تو اس کو اپنا ریپورٹ کار تو دکھانا ہے نا امران گھان کو اب آپ نے بات کری جو نیشنل سیکیورٹی جو میٹنگ ہوئی تھی دوال ساب انڈیا سے جس کو وہ کر رہے تھے اور وہاں پر جتنے بھی استان تھے وہ بھی آئے تھے ایران بھی آئے تھا روس بھی آئے تھا روس کا بورڈر آفگانستان کے ساتھ اس طریقے سے لگتا ہے کہ سنٹریلیشن ریپبلکس جتنے بھی ہیں جتنے بھی استان کنٹریز ہیں یہ سب رشیا کا پارک تھے رشیا میں ابھی بھی لوگ روسی بولتے ہیں اپنی لوکل لینگویج کوئی اسبیکستان بارا تو اسبیک لینگویج بولے گا تو روسی بھی بولتا ہے تو وہاں پر بڑا سٹرونگ انفلوینس ہے اس لیے یو کنسیدر ایٹ اپنی طرف سے رہداری دینے کے علاوہ اور یہ جو بھی ہمارے درشک پروگرام دیکھ رہا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں رہداری دینے کے علاوہ پاکستان کر کیا سکتا ہے افرگانستانی میں کیا پاکستان جو کی ایک largely agrarian economy ہے پاکستان is a largely agrarian economy being an agrarian economy it is a net importer of food of food grain جبکہ 90% پاکستانی کھیتی بھی لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنے کو پالنے کے لیے کھانا یہ اناج نہیں ہوگا پاکستان import کرتا ہے چاول import کرتا ہے ڈالیں import کرتا ہے یہ گیا ہوں import کرتا ہے گندم جس کو کہتے ہیں آپ آپ لوگ تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سر جب سب کچھ پاکستان ایسا کر رہا ہے اور یہ سب پاکستان کی طرف سے یہ سب چل رہا ہے کہ net import تو پاکستان help کیا کرے گا یہاں پہ پاکستان کا کردار آتا ہے پاکستان help آج تک پاکستان نے کبھی کسی ہی نہیں کری پاکستان can only play a spoiler اچھا تم wheat بھیج رہے ہو افغانستان روک دیں گے امریکہ آپ کے بھیجنا چاہتا ہے دوائیاں روک دیں گے یہ بھیجنا چاہتا ہے مطلب it can it can cause harm it is a negative influence میں یہ کہنا چاہتا ہوں it is not a positive influence بولے نا عمران خان کی ہم لوگوں نے یہ وعدہ کر آئے کہ افغان ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم ان کا take care کریں گے اور کوئی بات نہیں نہیں what they are looking for is an angle ان کا hook ہے اور پاکستانی فوج کا پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کا establishment کا political جو organization ہے پاکستان میں ان کا hook ہے hook یہ ہے کہ بھئی ایران کے تو سمبن سب سے خراب ہے پاکستان کیوں پنپا ہے سر پاکستان کیوں پنپا ہے وہ بھی 1979 کے بعد پاکستان اس لیے پنپا ہے پاکستان اس لیے limelight میں آیا ہے کیونکہ ایران کے سمبن سب سے خراب ہو گئے سر because of its nuclear weapons program because of its hatred towards israel because of its hatred towards america and this thing وہ ایران کے پاس بھی تو سرک پورٹ ہے وہاں پہ they also have پورٹ ایران also has a gateway to central asia ایران also has you know a border with afghanistan تو انہوں نے ایران کے اسولیشن کا فائدہ اٹھایا اور اب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان نے ایران کا اسولیشن کا فائدہ اٹھایا ہے اور اب پاکستان یہ فورس کر رہا ہے لوگوں کو کیونکہ اگر آپ کو افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو you will have to go through پاکستان کیونکہ 1979 اور 89 کے بیچ جب CIA نے مدد کر دی تھی سر افغان مجاہدین کی تو انہی کے تھوڑ کری تھی پھر 9-11 کے بعد جو 19-21 سال کا جتنے بھی سال کا سر almost 2 ڈیکیڈز کا جو جنگ ہوئی ہے وہاں پہ جس میں طالبان کے خلاف جنگ ہوئی ہے وہ اسلا وارود کہاں سے گیا سر پاکستان کے تھوڑ گیا تو پاکستان ٹرمپ کا ٹویٹ ہے we gave پاکستان 38 billion dollars تو پاکستان کو شروع سے عادت رہی ہے کہ جو بھی جائے گا سر افغانستان وہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ دکشنا دے کر جائے گا کچھ نہ کچھ پیسے دے کر جائے گا ان کو عادت پڑھ رکھی ہے اب ان کو یہ اگر یہ افغانستان پہ اپنا لیوریچ چھوڑ دیتے ہیں اگر یہ افغانستان میں اپنا لیوریچ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو پیسہ کون دے گا سر پاکستان کا امپورٹنس کیا ہے یہ جو کہتے ہیں واحد اسلامی ملک ہے جو کی اٹومک طاقت ہے کیا اٹومک طاقت ہے سر ہر دوسرا بندہ تو جھاڑ کے سر پر ٹپ مار کے نگل جاتا ہے سر یہ کیسی اٹومک طاقت ہے سر جس کے ڈالر کا حساب نہیں جس کے پیسے کا حساب نہیں جس کی اکانومی کا حساب نہیں جو کی ایف ای ٹی ایف میں ٹی ریس ٹیٹ ہے جس کی پاسپورٹ کی ویلیو سر بہت خراب ہے ورلڈ کے ٹاپ باٹم باٹم فائیو میں باٹم فور میں اس کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے یہ کیسا ہے اٹومی ملک ہے سر اور اس اٹومک میں پاکستانی عوام کے لئے کر کے دیا کوئی ایک چیز ان کی عزت ہی باٹم فائیو میں کہہ رہا ہوں چلو پیٹ میں روٹی نہیں دی ان کو کوئی بات نہیں سر ان کی زبان میں کھانا نہیں دیا موہ میں کھانا نہیں دیا کوئی بات نہیں ان کی عزت تو بڑھا دیتا عزت بھی نہیں ہے سر پھر تو بیسکلی کیا ہے کہ پاکستان is playing the role of a spoiling sport کہ بھائی جو بھی افغانستان جائے گا کیونکہ پاکستان کے پاس خود کچھ نہیں ہے نا سر آپ یہ سوچیں پاکستان کیا بولے گا دنیا سے کیا بولے گا کہ آپ مجھ سے IT کی services لے لیجئے یہ بولے گا یا پاکستان بولے گا کہ میں بہت اچھے کمپیوٹر بناتا ہوں یا میرا space program بڑا اچھا ہے یا میرے ہاں agriculture بڑا اچھا ہے یا میرے ہاں manufacturing base بڑا تگڑا ہے کہ میرے پاس ports ایسے بڑے تگڑے ورلڈ کے آپ ٹریڈ کریے پاکستان میں وہ بولے گا کیا پاکستان دنیا کو پاکستان صرف ایک چیز بول سکتا ہے کہ اگر آپ کو افغانستان جانا ہے تو سر آپ پاکستان کے تھو جائیں گے اور میں کنٹرول کروں گا اور مجھے پیسہ دے دو بس this is the only thing سر ان کی یہی چاوی ہے وہی چاوی چلانے کی کوشش کر رہے آپ نے پاکستان کے اٹامک بم کا ذکر کیا تو عمران خان نے جیسے ہی آگست فیفٹ ٹوینٹی نائنٹین کا بھارت کا دیسیجن تھا تھری سیمیٹی اور تھرٹی فائف اے کو ریووک کرنے کا اس پہ یہی واویلہ مچایا کہ ہم اپنا ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں کشمیر کو لے کے رہیں گے پھر انہوں نے دنیا کو یہ کہنے کی مسلسل کوشش کی اور آج تک کہتے رہتے ہیں کہ دو نیوکلئر پاورز کا آپس میں ٹکراؤ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے سو دنیا ہماری مدد کرے اب اگرچہ انہوں نے ایٹمی کارڈ کم کھیلنا شروع کیا مگر پھر بھی وہ اس کو کھیلتے رہتے ہیں آن این آف تو بھارت کو پاکستان کے اٹامک بم سے ان فیکٹ میرے سب کتنا کنسرن ہے یا کتنا خطرہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا جب کنسرن ہوا کرتا تھا انہوں نے ان کو بھی تمیز نہیں ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ایک کارڈ کتنا کھیلنا ہے میں اگر آپ کو روز دھمکی دوں گا کہ تیر صاحب میں دیکھ لوں گا آپ کو میں دیکھ لوں گا تیر صاحب دیکھنا میں آپ کو دیکھ لوں گا پھر آپ بول کے دیکھو میں دیکھ لوں گا آپ کیا کرو گے آپ بولو کہ چل بھائی دیکھ لے تیری جو خوش یہ کر لے آجا پھر میں دیکھنا بند کر دوں گا آپ کو یہی ہے آپ نے ایک بات دیکھی جب پاکستان نے نیوکلیر تھریٹ دیا تو کسی کی ورلڈ پاور سے کنڈمنیشن نہیں آیا ڈیسی کا بکوز ان کو پتا ہے فالتو کی بکواس باتیں کرتے ہیں یہ جو شیخ نشید جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ برلا مندر کی گھنٹیاں نہیں بجیں گی اور پاو پاو بر کے آٹم ام they have become the butt of jokes جو کہتے ہیں یہ جو کہ رہے ہیں سرکس کے ان کو کوئی سیریسلی نہیں لی لیتا آج کی داریک میں ہمارا کنسر یہ نہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ نیوکلیر ویپنز کا کوئی وار ہو جائے گا بکوز وہ ہونے نہیں والا it'll be suicide that'll be the end of پاکستان سر پاکستان will cease to exist بھارت کی تو پھر بھی سر کہنا نہیں چاہے we should not say such things کیونکhi at least we should be or at least i should be more responsible in my utterances than عمران خان نے ایزی لیکن پھر بھی کیونکhi آپ نے سوال پوچھا ہے تو جواب دینا میرا فرض ہے سر ایسا ہے کہ اگر پاکستان استعمال کرتا ہے سر پاکستان will cease to exist سر پاکستان صرف پھر اتیاز کے پننوں میں پایا جائے گا پاکستان نہیں ہوگا پہلی چیز یہ ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ مجھے کہتے ہوئے بھی تھوڑی سی جے جاک ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ زیادہ خطرہ یہ ہے کہ اگر ٹیررسٹ کے ہاتھ پڑ جائے سر جو ٹیکٹیکل نکلی دوائس ان کے آئیسیس کے ہاتھ میں پڑ جائے ٹالیبان کے ہاتھ میں پڑ جائے الکیدہ کے پڑ جائے تو this can actually become a global nightmare اور اگر کہیں سے پرولیفریشن ہوگا سر تو یہ پاکستان سے ہوگا کیونکہ وہاں پہ جنرلز کے سر وہی دو دو پاسپورٹ اپنے سر دو دو پاسپورٹ اپنے اور پیسے کی بھوک پیسے کی بھوک سر ابھی میں نے ڈان نیوز پہ پڑھا تھا میں نے دو ہفتے پہلے ایک ہفتہ پہلے میں بھول گیا کوئی so-called جو جس کو پاکستان میں آزاد کشمیر بولتے ہیں ہم لوگ پیوکے بولتے ہیں جس کو وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے سر former پریزیڈنٹ so-called former پریزیڈنٹ of so-called آزاد کشمیر he has agreed to become the ambassador to the united states آپ سوچ سکتے ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر آزاد ہے پیوکے اس کا پریزیڈنٹ ہے سر اس کا پریزیڈنٹ ہے یعنی کہ وہ آزاد ملک کی حیثیت ہے پاکستان کی طرف سے اس کا اپنا constitution ہے وہ آزاد ملک کی حیثیت رکھتا ہے وہ بندہ اب جا کے پاکستان صدر کا level سر اور کہاں ایک ambassador تو بہت جنئر ہوتا ہے تو اس سے پاکستان expose ہو گیا کہ پورا کشمیر میں پاکستان کا جو ہم لوگ جس کو کہتے ہیں پاکستان occupied کشمیر جو کی ہے بھی تو وہاں پہ پاکستان کی کیا حیثیت ہے تو یہ جو کشمیر کو لے کے کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے سر یہ تو یہ nobody takes them seriously سر انڈیا میں we don't take them seriously یہ بکواس ہے میری صاحب آخر میں دو ایک باتیں خاص طور پر جو پاکستان کا تلق بگڑا ہے امریکہ کے ساتھ یہ جو بائیڈن کی حکومت آنے سے پہلے تصور نہیں کیا جاتا تھا خیال تھا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد تلق بنیں گے on the other hand ہم نے دیکھا کہ بھارت کے پرائم نیڈرہ موڈی کا جس طرح کا سواگت ابھی ریسنٹلی امریکہ میں بھی ہوا اور پھر روم میں ہوا اور پھر گلاسکو میں ہوا چاہے اپنی انڈیپینڈنس ہو چاہے اکانومی ہو اس سب میں تو بھارت دس قدم آگے جا رہا ہے پاکستان ایک پاپولر پرائم نیسٹر کے ہونے کے باوجود دس قدم نہیں سو قدم پیچھے جا رہا ہے تو اس سکس کو بھارت میں کیسے دیکھا جاتا ہے نہیں میں آپ چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں صاحب آپ جب افغانستان کو aid دینے کی بات ہو رہی تھی افغانستان کو کچھ پیسے دینے کی بات ہو رہی تو عمران خان نے کیا بھولا وزیروں نے کیا بھولا کہ صاحب اگر آپ افغانستان کی مدد نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ 9-11 ہو سکتا تو ٹررس آٹیک ہو سکتا ہے they made this comment آپ مان سکتا دیکھیں ان کی آپ دماغ دیکھیں سوچ دیکھیں ان کی یہ بھیک مانگتے ہوئے بھی threaten کر رہے ہیں سر کہ اگر تم نے بھیک نہیں تھی تو ہم تم سے چپٹ جائیں گے اور بم پھول دیں گے خود بھی مر جائیں گے تمہیں بھی that is the way Pakistan negotiates with the world سر کہ اگر تم نے ہماری وعدت نہیں کری تو سب کچھ ختم ہو جائے گا جیسا میں نے پاسٹ میں بھولا سر آپ کو پاکستان has got nothing positive آپ دیکھیں آپ نے بولا جو بائیڈن کے سامنے کی آپ کے گھر میں سر دو لوگ گھنٹی بجاتے ہیں آپ کے گھر کے بار سر آپ گھر کے آگے دو لوگ نے گھنٹی بجائیں ایک گھنٹی بجاتا ہے آپ کسٹمر اور دوسرا گھنٹی بجاتا سر مانگنے والا آپ گھر کے اندر کس کو بلائیں گے سر یہ آپ کو سوچنا ہے آپ گھر کے اندر اپنے کسٹمر کو بیٹھائیں گے چائے پلائیں گے کافی پلائیں گے ناشتہ کرائیں گے پاکستان نے دیا کیا ہے پاکستان کا ایک سنس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ کیونکہ ہم پاکستان ہیں تو لوگ جیسے داماد کو پالتے ہیں لوگ جو گھر جمائی ہوتا ہے تو لوگ اس کو پالیں پر پاکستان اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات پاکستان اکثر کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کی خدمات دی اور ہمارے اسی ہزار لوگ دہشت گردی میں مارے گئے اور ڈیرڑ سو بلین کا ہمارا نقصان ہو گیا یہ سر مجھے خود یاد ہے ہاتھ سے پانچ سال پہلے یہ سو بلین ہوتا تھا سر یہ بول بول کے انہوں نے ڈیرڑ سو بلین کر گیا خود ہی اپنے من سے بڑھا دیتی تو اسی ہزار پاکستانی مار دی ہے کس نے مارے جی کئی ٹیرریز گروپ تھے جس میں سے جو سب سے اوپر ٹھیک ہوگی ہے سر تحریک تالیبان پاکستان اور پاکستانی مسلم اور جن کو مارا بچارے وہ بھی وکٹمز ہیں وہ بھی پاکستانی مسلم ہیں اس میں دنیا کی کیا سادش ہے اگر پاکستان کے اندر لوگ اتنی آسانی سے بک جاتے ہیں اور مان لیجے کہ انڈیا خرید بھی رہا ہے تو اس میں انڈیا کی کیا گلتی ہے تمہارے لوگوں کا مورل ہر جگہ کھڑے ہیں وکٹنے کے لیے اور یہ جو اسی ہزار یہ لوگ کہتے ہیں ایک تو یہ فگر پورا فراڈ ہے سر لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں دو منٹ کے لیے کہ اسی ہزار پاکستانی مارے گئے یہ کیوں مارے گئے سر یہ کب مارے گئے کیونکہ پاکستان نے پیسے لے کے افغانستان میں دخل اندازی کری اور یہ سلسلہ 1980 1981 82 83 سے شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ تب کا شروع ہے سر کہ سب ہمیں تو یہ کرنا ہے اور ہم یہاں سے چھڑتھانی کریں گے ہمیں پیسے ملنے پاکستانی بریگیڈیر نے لکھی اسی کے بریگیڈیر نے وہ بتاتا کس طریقے سے امریکہ پیسے دیتا تھا کس طریقے سے حتیار آتے تھے کس طریقے سے cash آتا تھا کس طریقے سے افغان مجاہدین کو پیسے دیتے تھے وہاں پہ لڑنے کے لیے سوویٹ روس کے خلاف افغانستان کے اندر تو میرا یہ کہنا ہے سر کہ جو اسی ہزار بندے مارے گئے اگر یہ افغانستان سے دور رہتے اگر یہ اپنی فورن پالیسی ٹھیک کرتے اگر یہ چپ رہتے زیادہ یہ چھڑتے نہیں لوگوں کو انہوں نے خود سر پاکستان میں تب سے وہاں پہ ٹیررزم ہوئی ہے یہ انڈیا کو بلیم کریں امریکوں کو بلیم کریں نہ یہ افغانستان جاتے نہ ان کے ہزاروں شہری مرتے ہیں یہ پیسے کی لالچ میں گئے سر انہوں نے امریکہ سے پیسے پکڑے انہوں نے اپنے شہریوں کو ان دلائن آف فائر میں مشرف خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے کتنے بیچے ہیں وہاں پہ پاکستانی پاکستانی شہریوں کو بیچا ہے میں نے پرویز مشرف خود بیان کر رہا ہے جو پاکستان کا آرمی چیف اور فریزیڈنٹ رہ چکا ہے تو ہم اپنی طرف سے تو نہیں بول رہے تو میرا ہی کہہ ڈے کا بطلب ہے سر کہ یہ پاکستان خود اپنے سر پہ لے کر آیا ہے تو جہاں پہ آپ کا سوال تھا نا سر امران کھان کا کہ موڈی جی کو ایسے اور امران کھان کو ایسے کیوں وہ صرف اسی لیے کہ پاکستان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے سر ڈیپلومیسی is a game of give and take یہ لوگ سر اپنے اپنے ڈیپلومیٹس کو الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں امران کھان نے میٹنگ بلائی سر ڈیپلومیٹس کی اپنے سنو پچھلے سال اس نے بلائی تھی میٹنگ اور ڈیپلومیٹس کو کافی گالی گلوچ اور تم لوگ ایسے کرتے اور انڈیا کے ڈیپلومیٹس کو دیکھو سر انڈیا کے ڈیپلومیٹس کے پاس ایک کہانی ہے سنانے کے لیے ورلڈز لاجز ڈیموکریسی اکانومی انویسمنٹ آئی ٹی برین پاور اتنے ٹاپ کورپریٹس ورلڈ میں جہاں پر سی او ہمارے ہیں اتنی کمپنی ہم لوگو ان کرتے ہیں ہمارا انفرسٹرکچر دے ہمارے پاس ایک سٹوری ہے سر آپ پاکستانی ڈیپلومیٹس کو گالی دے دیجئے آپ اس کو بھرا بھلا کہہ دیجئے لیکن وہ پاکستانی ڈیپلومیٹس جا کے بیچے گا کیا سر باہر کیا بیچے گا کہ آپ آؤ اور سردیوں میں وہ کیا مارتے ہیں سر وہ ایرب جو چڑیا مارتے ہیں سر یہی تو مارتے ہیں سر ابھی وہ آ رکھے ہیں شاید I think they have started hunting سر وہ سعودی اہودی سے کہاں سے UAE سے جو لوگ آئے ہیں اس کے علاوہ اب وہ جو چڑیا ہے سر وہ چڑیا کے بیچے ہر ویٹرز میں پڑ جاتے ہیں پاکستانی کی مار لو جی مار لو اس کے علاوہ یہ لوگ کیا دے پائے ہیں سر میڈیلیسٹ کو جس کو بیرادر اسلامی مورک ہے یہ کیا دے پائے ہیں ان کو what have they been able to give nothing سعودی کے ساتھ ان کا سیکیورٹی کا پیکٹ ضرور ہے no doubt ہمانا نہیں کر سکتے لیکن لازلی ورلڈ کو پاکستان کیا دے پایا ہے اور موڈی جی کیا دے موڈی جی گئے وہاں پہ وہ ویوک لال سے بات کری سر ویوک لال is the CEO of General Atomics جو ڈرونز بناتا نا سر تو ویوک لال اس کا سیو پہلے 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 ویوک لال کہہ رہا ہے کہ جی میں پورا ایکو سسٹم بنا کے دوں گا انڈیا میں آپ کو صرف ڈرون نہیں بچوں گا پورا ایکو سسٹم بنا کے دوں گا تو یہ سب باتیں چل دیں بکوز ویوک لال آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے دینے کے لئے پاکستان کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لئے بس ہم گیموں روک دیں گے ہم دوائیاں روک دیں گے اپنے جیو پولٹکس کے کانٹیکس میں بھی اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل سیچویشن ہے اس کے کانٹیکس میں بھی اور بھارت کی اپنی اس مجودہ سرکار کے کانٹیکس میں بھی اور پاکستان بلکل اکنومیکلی مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے تو ایک زمانے میں بھارت کی سرکاروں کے لئے پاکستان ریڈار پہ رہتا تھا اب تو مجھے وہ ریڈار پہ بھی نظر نہیں آتا تو ان دنوں بلکل جو ریسنٹ وہاں پہ پاکستان میں حالات ہیں ڈویلپ ہو رہے ہیں بھارت کی سرکار بھارت کی عوام بھارت کا میڈیا کتنا پاکستان کو اپنے ریڈار میں رکھتا ہے سر میڈیا تھوڑا بہت تو رکھتا ہی ہے بٹ سرکار نہیں رکھتی سر سرکار پاکستان کا نام بھی نہیں لیتی سرکار سٹاپ ٹیکنگ پاکستان's name کہیں نہ کہیں یہ بات ہو گئی کہ پاکستان does not exist مطلب ٹھیک ہے کچھ جس میں مجبوری ہوتی ہے اگر شرین اگر تو شاہر جا فلائٹ چلا نہیں تو پاکستان کی اوپر سے جائے گی پاکستان نے منہ کر دیا کوئی بات نہیں سر پاکستان سے نہیں راجستان سے چلی جائے گی مہارشتر سے چلی جائے گی گجرات سے چلی جائے گی ہرلی مہتر پینتالیس منٹ اور بندے بیٹھ جائیں گے اندر that's okay پاکستان has stopped mattering for india because india بہت آگے نکل گیا اور یہ سب اچھا ہی ہو ایک طریقے سے and this is all mainly because of پاکستان's obsession یہ جو کشمیر کا obsession ہے نا پاکستان کا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں سے ناتا کیا اللہ اللہ اس چیز میں پاکستان کو آپ دیکھئے نا کہیں پہ کس طریقے سے مہدی جی جاتے ہیں کیا ان کو protocol ملتا ہے کیا ان کا سواگت ہوتا ہے کس طریقے سے بڑی بڑی deal sign کرتے ہیں 2 plus 2 ہمارا چل رہا ہے quad کے سارے members کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جس میں ہمارے foreign minister جس میں ہمارے defense minister جاتے ہیں ان کے foreign minister defense minister کے ساتھ ہم 10 years کا ہم نے وہ sign کر رہا ہے UK کے ساتھ 10 years کا ہم ہم یہوں روک دیں گے تمہارا بس وہ اسی میں رہ گیا پاکستان ایکچلی جو آپ کا سوال سمپل سا جواب ہے نا پاکستان اسی چیز میں پاکستان نے اپنے خود کو اپنے آپ کو اسی میں روک لیا کہ ہم یہوں روک دیں گے ہم یہ روک دیں گے افغانستان میں یہ کر دو طالبان کو بس یہ طالبان افغانستان کشمیر فلسطین اس کے آگے وہ نکل نہیں پایا سر اپنے آپ کو نکال نہیں پایا کیونکہ جو عوام ہے سر عوام کو بھی کافی سب کے نہیں کافی انٹیلیکٹویل کلاس بھی ہے پاکستان میں ہم منا نہیں کروں گا لیکن زیادہ تر عوام کو جاہل رکھا سر کیونکہ جب آپ جاہل رکھیں گے عوام کو تو پھر عوام اتنے سوال بھی نہیں پوچھتی سر پر چانکیا فورم میں بہت بڑی آرٹیکل انیالیسز آئے ہوں گے جس کے ایپس آویلیبل ہیں انڈرویڈ کے بھی اور ایپل کے بھی تو آج کل وہاں پہ کیا ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے بھی اس کو بتائیے سر زبردست پورے ٹاپکس جو ہیں جیو پولیٹکس کے فورن ہاتھیاروں کے بارے میں لکھا جاتا تو میں چاہتا ہوں لوگ پڑھیں بریکنگ نیوز پڑھیں رویٹرز کے ساتھ سر ہمارا tie-up ہے تو رویٹرز جو ہے وہ دیتا ہے خبریں تو ہم رویٹرز کی بھی خبر چلاتے ہیں سر ہمارے پارٹنرز ہیں رویٹرز پارٹنرز پارٹنرز اور کے دھنیواد ہمارے ویوز کا بہت بہت شکریہ میری سب آج آپ سے بڑی سہر حاصل بات چیت ہوئی اور بھارت کے نکتہ نظر سے جیو جیو پولیٹکس کا ایک نیا سلسلہ ہے اور پاکستان اور چائنہ کے حوالے سے جو نئی نئی ڈویلمنٹس ہوتی رہتی ہیں ہم آپ سے کوشش کیا کریں گے ہر افتے جانتے رہیں آج ہمارے شو میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ 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 ویوز بات ہی سن رہے تھے آپ میجر گوھرو واریہ جی کی اور آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ اگر آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ پی پال کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہم آلویز آپ کی کانٹیبیوشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں آج کا بیل میرے ساتھ اور میجر گوھرو واریہ جی کے ساتھ دیکھ سننے کا بہت شکریہ